افغانستان سے نہیں بلکہ جڑیجہ سے ہار گئی پاکستان جیاں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے ورلڈ کپ دوہزار تیس یہ کچھ خاص ہے اس ورلڈ کپ میں بڑے نام نہیں بلکہ شاندار کھیل کی جیت ہو رہی ہے اور ہر میچ کے ساتھ رومانچ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کچھ ایسا ہی رومانچک رہا پاکستان ورسز افغانستان کے بھی چین نائی میں کھیلا گیا مقابلہ جہاں پہلی بار افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے ایک بڑی ہار دی اور خاص بات یہ ہے کہ اس جیت کے ہیرو ایک نہیں بلکہ پوری کی پوری افغانستان کی ٹیم ہے لیکن پورے سوشل میڈیا پر اس کے بعد جڑیجہ چھائے ہوئے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم افغانستان سے نہیں بلکہ جڑیجہ سے ہار گئی آخر کیا ہے پورا معاملہ چلیے آپ کو بتاتے ہیں دراصل افغانستان کی ٹیم کے منٹور اجیج جڑیجہ جو کی پور بھارتی ایک رکیٹر ہیں انہوں نے 1996 میں پاکستان کے خلاف ایک شاندار جیت درج کی تھی اور ابھی حال فیلال میں ورلڈ کپ سے پہلے وہ افغانستان کی ٹیم کے منٹور بنے اور افغانستان نے پاکستان پر ایک احتحال سے ایک جیت درج کر دی دراصل ٹاوس جیت کر پہلے بللے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے دو سو بیاسی رنوں کا ایک فائٹنگ ٹوٹل رکھا افغانستان کا چار سپنر کھلانے کا فیصلہ کافی حد تک بہتر ثابت رہا کیونکہ ان کے سب ہی سپنرز نے سٹی گین بازی کی بھلے ہی ان کے سٹار سپنر راشد خان کو وکٹ نہ ملا ہو لیکن انہوں نے رن کی گتی کو روک کر رکھا حالانکہ پاکستان کی طرف سے فکار احمد نے اندھ کے اوبروں میں کچھ بڑے شوٹ لگا کر مومنٹم کو اپنے طرف کھینچ لیا اور افغانستان کے حالیہ بیٹنگ پردرشن کو دیکھ کر سب ہی کو لگ رہا تھا کہ دو سو بیاسی رنوں کا یہ سپورٹ پاکستان کی ٹیم آرام سے ڈیفینڈ کر لے گی لیکن افغانستان ایک الگ ہی موڈ میں تھا ایک الگ ہی پلین کے ساتھ ہوترا تھا تیز گتی سے رن بنانے والے گرباز کریز پر وقت لیتے ہیں اور ایک بڑی پاری تلاش کر رہے زادران اچھی بولوں کو سممان دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کے بولرز کو ریمانڈ پر لینا شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے بیچ ایک شتکیے پارٹنرشپ ہو جاتی ہے اور پاکستان کے ہاتھوں سے میچ پسلتا چلا جاتا ہے پاکستان کی تیز گینباز کی تکڑی کچھ کمال نہیں کر پا رہی ہے شاہین شا فریدی نئی بال سے وکٹ لینے میں ناکام ہو رہے ہیں تو وہیں ہیریش راو کی تیز گتی کی گین نے صرف درشکوں کے ہاتھ میں ہی پہنچ رہی ہیں ورلکپ شروع ہونے سے پہلے کافی چرچہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پاس ایک سپنر نہیں ہے لیکن یہاں تو پاکستان کے تیز گینباز بھی پربہاب ڈالنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف اگر افغانستان کی ٹیم کی بات کریں تو افغانی ٹیم لگاتار اپنے پردرشن میں صدھار کر رہی ہے اور ہر ٹیم کو ایک کڑی ٹکر دے رہی ہے حالی میں انہوں نے دیفینڈنگ چیمپیان انگلینڈ کے خلاف بھی ایک شاندار جیت درج کی تھی اور پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بتایا کہ نہ صرف گینبازی بلکہ ان کی بلے بازی بھی کچھ شاندار کمال کر سکتی ہے افغانستان کی ٹیم نے بلے بازی میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے پہلے ایک سو تیس رنوں کی شتکی ساجداری کی دونوں ہی اوپنرز گرباز اور ابراہیم زادرہ نے اٹھ شتکی پاری کھیلی اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے رحمت شاہ نے بھی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے لیے پانچ چوکے اور دو چھکے بھی جڑے اور ان کا بکھو بھی ساتھ دیا افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہیدی نے دونوں نے شاندار ساجداری کر کے افغانستان کی ٹیم کو ایک احتحاسک جیت درج کر آئی اور یہ بات بھی صاف کر دی کہ اس ورلڈ کپ میں افغانستان کی ٹیم بھی کسی سے کم نہیں ہے